ہتیا کا پولیس نے خلاصہ کر دیا ہے تین آروپیوں کی گرفتار کر جیل بھیجا گیا ہے جس میں مکھی بھومکہ نبھانے والی مرتک کی پتنی کو بھی گرفتار کیا گیا ہے جس نے اپنے بہنوں سے مل کر مرتک شبھم کی گلہ دبا کر ہتیا کی تھی اور اس کے بعد مرتک کے شوک کو لاکر برامدے میں ڈال دیا تھا جس پر مرتک کی پتنی نے اگیات لوگوں کے خلاف رات میں چھوڑ جانے کی بات کہی تھی سبح مرتک کی پتنی نے پولیس کو سوچنا دیکھ کر بتایا تھا رات میں دو اگیات لوگوں کے ساتھ میرے پتی گئے تھے اور رات میں انہیں چھوڑ گئے تھے سوچنا دیکھنے والی مرتک کی پتنی سے کھوڑ گئے تھے کو جس کی وہ سوٹ سے ڈال دیکھنے والی مرتک کی پتنی سے تھی ایکسر کہا کرتی ہے جس کے پتنی پتنیم کے تھی دوسری طرف اس کا دوست رام نیوال تھا وہ کہا کرتا تھا کہ میری سادھی کرا دیجی میری سادھی نہیں ہو رہی ہے اس کے حوال نیوائب کو پچاف ہزار روپے دے سکتا دیپو جو سوڑو تھا مرتق کا اس نے یوجنا بنائی اور اس یوجنا کے تحت اس نے یہ کام کیا اور اس نے مرتق کی پتنی بندنا کو اور اپنے دوست رام نیوال